ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو گھر میں بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ موجود تھے جن میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے اس وقت آپ نے فرمایا کیا ہو میں تمہارے لیے ایک ایسا مکتوب لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف میں مبتلا ہیں تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور یہی ہمارے لیے کافی ہے گھر کے لوگوں میں بھی اختلاف ہو گیا اور آپس میں بحث کرنے لگے ان میں سے بعض نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لکھنے کا سامان کر دو وہ تمہارے لیے ایسی چیز لکھ دیں گے کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے اور بعض نے وہی بات کہی جو عمر رضی اللہ عنہ کہہ چکے تھے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ اختلاف و بحث زیادہ کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے ہٹ جاؤ عبداللہ نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ سب سے بھاری مصیبت تو وہ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس نوشت لکھانے کے درمیان حائل ہوئے یعنی جھگڑا اور شور صحیح بخاری حدیث عمر 7366 اسے ہié کے درمیان